اللہ تعالیٰ اپنے بردوزیرہ بندوں کے دل میں دعائیں بھی ایک ہی ڈالتے ہیں تو ہوتا برارہ بھی یہ دعا کر گئے تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے والدین کے حق میں حیین و بیتن انسان دعا کرنے کا احتمام کرے میرے والد ماجید قرس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں میرے دادا کا جملہ پر کسرہ کھنایا چاہتے تھے ہم کو کہ جب میرے دادا وزمان عحمد یعثین صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہ مرض وفات میں تھے تو اس وقت کسی ایک دن مجھے بلایا انہیں والد صاحب فرماتے ہیں مجھے بلایا اور یہ کہا کہ میاں شفی نام لے کر یہ فرمایا یوں تو سبھی لوگ بھول ہی جایا کرتے ہیں بھول ہی جایا کرتے ہیں یعنی جب جتنا وقت گزر جاتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے کہ کسی کا والدین یاد نہیں رہتے بسا وقت تو بھول جاتا ہے بھول ہی جایا کرتے ہیں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی جلدی نہ بھول جانا اتنی جلدی نہ بھول جانا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ میں دعا اور عصر سواب کا احتمام کرتے رہنا تو پھر واجسہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ جملہ آج تک قلب پر اس طرح لکھا ہوا ہے اور ہمیں سے اس طرح مستحضر رہتا ہے جیسے آج ارشاد کرنا رہے ہوں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مختلف عمر کے مختلف مرحل فرواتر ہے کہ آج اب اس واقعے کو چاریس سال ہو گئے آج پچاس سال ہو گئے آج پچپن سال ہو گئے لیکن الحمدللہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس میں ان کے لیے جعا اور عصر سواب کا احتمام نہ کرتا ہوں تو بھائی والدین کا یہ حق ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتا ہی ہوتی ہے انسان سے اس کو ادا کرنے کا بھی بہترین دافتہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی توفیق ادا کرمائیں پھر دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت فرمائی وَإِن فَاوْ أَحْدِهِمَا ان کے احد کو پورا کرنا یعنی والدین نے اپنے زندگی میں اگر کسی باپ کا احد کیا تھا کوئی کسی سے وعدہ کر لیا تھا کسی سے وعدہ کر لیا تھا تو اس وعدے کو پورا کرنا کیونکہ زندگی میں اگر انہوں نے کسی سے احد کیا تھا یا تو وعدہ کیا تھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیتی کرنے کا ارادہ کیا تھا اب وہ اپنی مات آ جانے کی وجہ سے اس کو پورا نہیں کر پائے تو پھر اور اولاد کا کام یہ ہے کہ اس احد کو اور اس وعدے کو پورا کرے اور اس کو پورا کرے گی تو انشاءاللہ اس نیتی کا بھی ثواب ملے گا اور والدین کے ساتھ حسنہ سلوک کا بھی ثواب ملے گا اور اسی احد میں داخل ہے یہ کہ کسی کا باپ ہے وہ کسی دینی خدمت میں لگا ہوا تھا تو اولاد کے لیے اولاد کا دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں 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 بھی اس دینی خدمت کو انجام دوں جو میرا والد انجام دیا کرتا تھا اور اس دینی خدمت کو اس کے بعد بھی جاری رکھتے تو یہ بھی والدین کی خوشنودی کا دریہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کی ادائجی میں جو کہتا ہی ہی ہوئی ہے اس کی تلاسی کا دریہ ہے انفاغ و آہدیہما اللہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلام فرمایا عام حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کہ اگر نبی کریم سرورت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور آپ دنیا سے تحریف لے گئے ابھی تک اس کا عیفہ نہیں کر پائے تو وہ میرے پاس آ جائے میں اس کا وعدہ پورا کروں تو کئی لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اپنے اپنے وعدے ذکر کیے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ایک خاتون آئی انہوں نے کہا کہ یہ خاتون تھی ہے کوئی آرابی تھے وہ آئے آ کے کہا کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تجھے اس طرح بھر بھر کے دوں گا جو اگرہ ہاتھوں کو بھر بھر کے اس طرح دوں گا تو صدیقہ اکبر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح دو اس کو بھر بھر کے دو تو ان وعدوں کو پورا فرمائے تو اپنے کسی بڑے کا اگر انتقال ہو جائے اور وہ اپنے کسی سے وعدہ کر چکا ہو اس وعدے کو پورا کرنا اس کے حقوق میں داخل ہے اور اس کے لئے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے تیسری بات جو اتصال فرمائی اس حدیث میں اللہ علیہ اللہ فرمایا وَإِقْرَامُ صَدِيقِهِمَا ان کے دوپ کا اکرام اپنے والد یا والد کا دوست والدہ کی شہیل کوئی ہو تو اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنا اور اس کے ساتھ اسی تعلق کو جاری اور باقی رکھنا جو تعلق ان کے زندگی میں موجود تھا یہ بھی ان کے حقوق میں داخل ہے اور اس سے بھی والدین کے حقوق سلوک کی تلافی ہوتی ہے شنان سے حضور اعبدس نبیہ کریم صلو اللہ علیہ وسلم حضرت عاشر صدیقہ ربی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلو اللہ علیہ وسلم باوقات کچھ خواتین کے پاس کچھ حدیعہ دے جا کرتے تھے اور وہ خواتین ایسی تھیں کہ ان کا کوئی نخواست آنا جانا نہ کچھ تو میں نے ایک دن پوچھا کہ اے صلو اللہ آپ ان خواتین کو آپ یہ حدیعہ بیچتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو آن حضرت صلو اللہ علیہ وسلم اشارت پرمایا کہ یہ حضرت خدیجت القبرہ کی سہیلیہ ہیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آن حضرت صلو اللہ علیہ وسلم کی تیلیز ورنہ متحرہ تھی اور مکہ مکرمہ جنہی رفاق پا گئی تھی تو فرمایا کہ ان کی سہیلیہ ہے تو میں ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ یہ رابطہ قائم رکھتا ہوں کہ ان کو خدیجتا رہتا ہوں یہ خدیجتا کا حق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خود خدا بیوی کا یہ حق ہے تو والدین کا حق تو بطری قیالہ کہ والدین کے جو ملنے جلنے والے ہیں ان کے جو دو صحباب ہیں ان کے جو اہل تعلقات ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی رشتہ قائم رکھنا ہے ایک رواض میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ عمر وضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فروقعات ہیں وضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زادے ہیں تو ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں تو دیکھا تھا ایک دہاتی آدمی آیا اس دہاتی آدمی نے پوچھا آ کر کہ کیا تم بلان سے بیٹے ہو یعنی حضرت عمر کا نام لے کر گا کہ تم کیا حضرت عمر کے بیٹے ہو حضرت عمر نے حضرت عمر کے جہاں میں ان کا بیٹا ہوں تو انہوں نے حضرت عمر کے جہاں میں ان کا بیٹا ہوں تو انہوں نے حضرت عمر کے جانور پر وہ سوار تھے وہ پورا کا پورا جہاں اور اس کو حضرت عمر نے دے دیا کہ تو جو ساتھ ہی تھے انہوں میں سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ان کو تھوڑا بہت پوچھا موسیقا